اسلام علیکم دوستو معلومات میڈیا میں خوش شام دید دوستو سلطنت عثمانیہ کو تاریخ کی عظیم امپائر میں سے ایک مانا جاتا ہے تین بریازموں میں پھیلی یہ عظیم امپائر ایک وقت میں دنیا کی سوپر پاور بھی رہا جب پورے یورپ میں عثمانیوں کے نام کا ڈنکا بچتا تھا سلطنت عثمانیہ کی اس کامیابی میں ان کی نہائی تربیت یافتہ اور مہاری دیافتہ فوج جس کو ہم جینسریز کے نام سے جانتے ہیں اس کا بھی ایک اہم کردار رہا اس کو ہم آج کے دور کے مطابق ایسیس جی کمانڈو بھی کہہ سکتے ہیں جینسریز نے بے شمار جنگوں میں اپنی طاقت کا لوہا منوایا اور بہت سے جنگوں میں ان کے میدان جنگ میں آتے ہی جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا لیکن یہاں ہم ترکوں کی اس جنگ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے آج بھی تاریخ میں حران کن جنگ کہا جاتا ہے جب صرف آٹھ سو ترک فوج نے سربین امپائر کے پاچاس ہزار سے بھی زیادہ فوج کو عبرتناک شکست دی تاریخ کی اس جنگ کو بیٹل او مولیٹسا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تیرہ سو چون میں عثمانی ترکوں نے سلطان ارحان کی قیادت میں بیزنٹائن امپائر سے کیلی پولی کا علاقہ چھین لیا اور یوں عثمانی ترکوں کی یورپی علاقوں کی طرف جنگی مہم کا آغاز ہو گیا تیرہ سو انتر میں سلطان مراد اول نے یورپ کے اہم شہر ایڈوین پر قبضہ کر لیا اور اسے سلطان اسمانیہ کا کیپٹل بنا لی ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت یورپین عیسائیوں کے لیے فکر کا باعث بن رہی تھی کیونکہ ایک طرف سپین میں مسلمانوں کی ایک سلطنت ارناطا کی صورت میں ختم ہو رہی تھی تو دوسری جانب ایک سلطنت یورپ میں اپنے قدم جمع رہی تھی سلطنت اسمانیہ کے ساتھ یورپ کی ایک بڑی طاقت سربیہ امپائر اس کو ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی بہت زیادہ فکر لائے کیونکہ وہ آٹومن امپائر کی ہمسایہ ریاست تھی انہوں نے اسمانیوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کا فیصلہ کیا سربیہ کے بادشاہ وقاشن نے اسمانیوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور یہ موقع بھی اسے جلد ہی مل گیا سن تیرہ سو اکتر میں جب سلطان مراد ایڈرین میں موجود نہیں تھا بلکہ انیتولیہ میں موجود تھا جہاں وہ سلطنت کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی بغافتوں کو کچلنے میں مسرور تھا سلطان کی فوج اور ذاتی گارڈ یونی جینیسریز بھی سلطان کے ساتھ ہی اس موہم میں شامل تھے یہاں ایڈرین میں صرف ایک ہزار کے قریف ہوئی لالا شاہین پاشا کی قیاد میں موجود تھی لالا شاہین پاشا ایڈرین کے گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار جرنیل اور سلطان مراد اول کا استاد بھی تھا سربین باشا کینگ مکوشن کو سلطان کی ایڈرین میں نہ ہونے کی خبر ملی تو اس نے موقع کو غنیمت جانا اور تقریبا پچاس ہزار سے بھی زائد فوج لے کر ترک اس معنی پر حملہ کرنے جل نکلا اس فوج نے اپنا پڑاو درہم اور اٹسا کے کنارے ڈالا سربوں کو اپنی فتح کا یقین تھا کیونکہ مقابلے میں کوئی خاص فوج موجود نہیں تھی اس لئے بظاہر یہ ون سائیڈ جنگ تھی اور سربیا کی فتح ہونا یقینی تھا ایسے میں لالا شاہین پاشا کو ایک خوفیہ خبر ملی کہ سربین فوج آج رات کو جشن منائے گی اور صبح حملہ کرے گی لالا شاہین پاشا نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی آٹھ سو کے قریب لشکر کو ساتھ لیا اور گھات لگائے بیٹھ گیا لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ آٹھ سو کی فوج کوئی عام فوج نہیں بلکہ اس میں زادہ سلطان کے خاص تربیت یافتہ جینیسریز شامل تھی اور یہاں ان کی جنگی مہارت کا بھی امتحان تھا جب ستمبر تیرہ سو اکتر کی راہ جب سرب فوج جشن منان میں مصروف تھی تب ترک فوج نے نہائی تجارہانہ حملہ کر دی یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ سربین فوج اندازہ ہی نہ لگا سکی ان پر کتنے بڑے لشکر نے حملہ کر دیا ہے اب نشے میں مصد آدھے سوئے آدھے جا کے سربین فوج نے اس حملے کو بہت ہی بڑا حملہ سمجھا جس سے سربین فوج میں شدید بھگ تڑ مچ گئی اور ہزاروں سربین فوجی ترکوں کے ہاتھوں قتل ہونا شروع ہو گئے اب میدان جنگ میں پیچھے دریا تھا تو سامنے ترک فوج موجود تھی ایسے میں سربین فوج میں جس کا جہاں دل جہاں وہاں بھاگ نکلا اس جنگ میں سربین باشا وکاشن اور اس کا بھائی بھی لالا شاہین پاشا کے ہاتھوں مارا گیا جس سے سربین فوج کے بچے کچھ حوصلے بھی ٹوٹ گئے اس جنگ میں سربوں کا اتنا خون بہا کہ دریا مرٹسہ کا پانی تک لال ہو گیا اور بے شمار سپاہیوں نے دریا میں کود کر بھاگنے میں گنیمت جانی جس سے ہزاروں سپاہی دریا میں ڈوب کر مارے گئے وہ سربین فوج جو اپنی فتح کا عظم لیے آئی تھی اب وہ اپنی جانے گواہ رہی تھی اس جنگ و تاریخ کی حیران کن جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے جس میں بہت ہی چھوٹے سے لشکر نے ایک بہت ہی بڑے لشکر کو شکست فاش تھی یہ جنگ ترکوں کی بہترین جنگی مہارت کی عالی مثال ثابت ہوئی جس سے ان کا دب دبا پورے یورپ میں بیٹھ گیا اور یوں سربین امپائر جو شکست دینے آئی تھی اپنا علاقہ بھی ترکوں کے ہاتھ و گواہ بیٹھے سربیہ امپائر اور میسے ڈونیہ کا بے شمار علاقہ ترکوں کے قبضے میں چلا گیا اس جنگ کے بعد سربیہ جیسا بڑا امپائر ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا اور عثمانی سلطنت کی باج جوزار ریاستوں میں بدل گیا جو ترکوں کو خرائج دیتے تھے یہ جنگ سلطنت عثمانیہ کی بلکان ریجن کو فتح کرنے میں اہم ثابت ہوئی اور بہت جلد ترکوں نے پورے بلکان میں اپنا قبضہ قائم کر لیا یوں ترکوں کا اسٹرن یورپ میں اپنا سکہ جم گیا بیٹل آب مورٹسا کی خبر پورے یورپ میں آگ کی طرح پھیل گئی اور کوئی بھی یورپین طاقت عثمانیوں سے دو دو ہاتھ کرنے سامنے آنے کو تیار نہیں تھی اس لئے یورپ میں ایک نیا اتحاد بنانے کا فیصلہ کیا گیا دوستو اگر آپ کو ہماری انفرمیشن اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ